ساری مصروفیت، ساری نیندر، ساری موت، ساری قبر کوئی بھی چیز دل کو غالباند نہیں کر سنگی اللہ دے ذکر کو لوں نہیں روک سنگی انہی وجہ ہے کہ دل دی غزا اللہ سنہ ذکر دل دی زندگی وہ بھی اللہ دے ذکر جب ان جا زندگی دا مدار بھی اللہ دے ذکر ہے تو والے کی میں بند کچھ سکتے یہ قیامت تک دل اللہ دے ذکر کرے سی یہ جسم کو نہ مٹی کھو سی نہ کیوڑا کھو سی قیامت تک یہ اللہ دے رزق بھی کھندہ را سی اللہ دے ذکر بھی کھندہ را سی یہ کتنا آسان صرف ہی ہو خیال کرنے بھی سارا دل دھڑک دانی اللہ اللہ کرنا نماز دی پابندی کرے سو نیک لوگیں دی صحبت اختیار کی ہمیشہ اگر کوئی اچھی صحبت کہیں جا نہیں مل دی ان کو لو بہترے پیسے گھر بائی تھی وہ بندہ برے آدمی دی صحبت کو لو برے اعتقاد آلی دی صحبت کو لو بلکل پرہیز کی تاولے ان دا نقصان دنیا دا نقصان نہیں ان دا نقصان آخرت دا نقصان تو عزیزو دوستو ان تو سارے سارے دیسی زبان اچھا دن چٹے نال گورا بدھو رنگ ناوٹے سی آدت تاوٹا بھی سی تہین واسطے نیک آدمی کو لو جبان سو دیشا کو ساکو نصیحت بھی نہ کرے صرف ان دنال بہان دا اثر ای تھی سی کہ ساکو نیکی دی طرف رغبت پیدا تھی تو عزیزو دوستو دنیا دی زندگی اوکھی تے بھاویں سوکھی کہ ہر حال گزر ویسے چاہے کہ امیر چاہے کہ غریب امیر ہے تے گزر ویسی غریب ہے تے گزر ویسی تا جہاں تک آخرت دا اوکھے وہ گزرانا لگا 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 ہکا گھڑی کھڑ سی جو سی والا کھڑ ویسی تو عزیزو دوستو باقی جو مسئلہ سنیا شریعت پاک دا اندھے تے عمل کی دا چونکہ کلمہ جو پڑھے ایسا کلمہ پڑھن دنال ایسا اسلام دی سلطنت دوست داخل تھی دیکھو نا تُسا لوگ ویندے ہو سو کافی سارے لوگ تو آرے باہر بول پر جو سکتے جیرے لے جیر ہی سلطنت دوست کو قدم رکھ دے پچھلی آپنی حکومت دا قانون اندھے واسطے ختم جیرے ہی حکومت دے قدم رکھ دا پر اون حکومت دا سارا قانون اندھے تے لاغو تھی اندھے تے کو عمل کرنا کچھ اسلام بھی ہے سلطنت ہے اللہ سیتے اللہ سینے محبوب دی بنی ہو سلطنت ہے کلمہ پڑھن دنال ایسا اندھے سلطنت داخل تھی گئے ہیں بل سا کن ہر حال دے بیٹھے ہو ہر عمل ہر سنت ہر فرض دے پر عمل کرنا پر سکتے ہیں یہ واسطے جو مسئلہ سنیا شریعت پاک دا اندھے تے عمل کی تا عزیزے دوستو اللہ سینے اپنے محبوب دی ہر ادا کن محبوب فرمائے جیرہ بندہ حضور علیہ السلام دی اطاعت کریں دے اللہ سینے خود اعلان فرمائے اے میلے محبوب انہیں کو آکھو میرے پچھو پچھو آو پہ میری اطاعت کرو میری پیروی کرو بل میں کیا کرے سا میں تو آپ کو اپنا محبوب بنا گئی سا محبوب کوئی عام شاہ کوئی نہیں تو سا اپنی خوشنفی سی بھی کو دیکھو کہ تو سا اللہ سینے محبوب دے امتی ہو توری کیا شان ہے تو سا اپنی شان کو نہیں سمجھ دے ہر نبی نے حضور علیہ السلام دے تذکرہ کی تے جتاں حضور علیہ السلام دے تذکرہ ہا جتاں حضور بھی امت دے بھی تذکرہ تنگا رہے تاں وہوں سارے نبی انہیں خواہش ظاہر کی تیئے آئے اللہ ساکھو نبوت دے ضرورت کہے دی اپنے محبوب دے ساکھو امتی چاہ بڑا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے دعا مبارک قبول تھی گئی وہ دنیا کے ولاتے لے تشریف گھن کے حسن بطور نبی دے نہ حسن بطور امتی دے حسن حضور علیہ السلام دے امت وہ اپنی شان کی تظرہ دیکھ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام دے قصہ تک یاد ہے علماء حضرت پہن سارے تک یاد کر رہے ہیں دے رہے ہیں میں قصہ آپ جس لے جدائی دے بعد ملاقات پی چھنئے باپ اور بیٹا جس لے ملاقات پکرنن ملاقات پکرنن بھیک بیدے بغلگیر پہ تھینن تا اس قدر رومنا اس قدر رومنا آئے کہ روندے روندے باپ بیٹا بے خود تھی گئن بے ہوش تھی گئن اے منظر حضرت جبریل علیہ السلام دے دیتا ہے بلا جرلے تھوڑا جہاں فاقت ہے بلا جو معنکہ کی تے وڑھ روندے روندے وڑھ بے خود تھی کئی مرتبہ ایسا جرلے تھا حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ سی دی باردہ دوی چارز کی تا آئے اللہ یہ جری میں صورت لہدہ پیان پیار دی کہ میں پہلے کریں نہیں لٹھی یہ ہو جہاں بھی پیار ہون دے کہیں تو کہیں دن آل تو اللہ سے فرمایا تو ٹھیک لٹھائیں پر تک ایک بیگ آل دے سوں کہ میرا آخری نبی میرا محبوب انہیں دی جری امت ہے امت اے پیار جرہ تو نہدہ پئی باپ بیٹے کو جرہ پیار نہدہ پئی این کو لو سو گنا زیادہ او میں کو پیار ہے تو آپ انہوں نے قیمت کو تر دیکھ کہ اللہ سے ترین آل پیار کریں اور اللہ سے اعلان بھی ایہو کچھ کی تے ہی واسطہ کی تے کہ میں تو آل پیار کریں نہدہ پیار دا اظہار جرہ ہے پسا کرو پیار دکھاؤ پیار کیا دکھاؤ میرے محبوب دی پیری بھی کرو میں تو آپ کو اپنے محبوب کنا کروں